اور حضرت اس کا یہ جو اخلاص نیت ہے کیا یہ ایک ایسے چیزیں جو انسان محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے یا یہ اللہ کی طرف سے خاص ودیت ہوتی ہے تب ہی انسان کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کام اسانی سے باندھ لیتا ہے اور اللہ کے لئے کرتا ہے تو گویا کہ اللہ نے شروع سے اس کو گویا کہ دینی حنیف والا ایک تصور دے رکھا تو ایک طرف ہو کے چل رہا ہے تو وابی بھی ہوتا یہ لیکن یہ قسمی بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ کیفت حاصل نہیں تو پھر مراقبات کے ذریعے سے اس کیفت کو حاصل کرتا ہے چہتے مشایخ سلسلہ ایسے شخص کو مراقبے کی دعوت دیتے ہیں مراقبے کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ مراقبے میں بیٹھ کے وہ اپنے قلب کے توجہ کرتا اور اپنی نیت کو خالص کرتا ہے جو فطور نیت اس کو نکالتا ہے کہ یہ مخلوق کا اگر راضی بھی ہو گئی تو مجھے کیا دے گی یہ خود ناقص ہے خود یہ قلقوں قبر کے اندر کیڑوں کی خوراک بننے والی ہے خود اس کو بھی بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے خود یہ بالکل بیمار ہو جائے ٹوٹ کے گر جاتی ہے تو یہ مجھے کیا دے سکتی ہے زیادہ شاپج دے گی کندے پر تھبکی دے دیں گے تھبکی سے مجھے کیا بینیفٹ ہے زیادہ مجھے ایوارڈ دے دیں گے ایوارڈ مل گئے ایوارڈ کی مل گیا کیا قیمت ہے قبر میں ایوارڈ کی کیا حصیت ہے تو یہ مراقبے کرتا ہے مراقبے کر کے اس نیتیجے پہنچتا ہے کہ یار وہ اللہ جو جیتے جی بھی میرے کام کا ہے اور مجھے زندگی بھی دینے والا وہ پھر مرنے کے بعد بھی قبر حشر میں کام آنے والا وہ تو جہاں کوئی کام نہیں آتا وہ کام آتا ہے تو پھر میں بیار عمل کروں تو اسی کے لئے کروں کوئی قول پیش کروں تو اسی کے لئے پیش کروں یہ مراقبہ ہوتا ہے وہ شعور و مراقبے کر کر کہ یہ کیفے اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جب ہی اس کے اندر یہ کیفے پیدا ہو جاتی ہے اب جب عمل کرتا ہے تو پھر اللہ کے غیر کی پروانی کرتا اللہ کے رضا کے لئے قدم بڑھاتا ہے تو یہ قسمی طریقے سے بھی حاصل ہوتا ہے اور وہ بھی نعمت بھی اللہ دے دیتے کسی دونوں ہوتی ہیں